تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایل ٹی فائننس ہولڈنگ کے سٹاک کے بارے میں ایل ٹی فائننس کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ انرجشن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابرڈ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹاک نے کبھی بھی اپنے پریویس لو کو یہاں بریک نہیں کیا اور ہم کو سٹاک میں لگاتار یہاں پر تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کو یہاں پر سٹاک میں 2.39% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم اسٹوک میں بات کریں اگر یہاں سے اسٹوک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس اسٹوک میں 168 کا پہلا یہاں پر رجسٹرن دیکھنے ملے گا اگر اسٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینیازم کو اسٹوک ہے 180 اور اگر اسٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینیازم کو اسٹوک میں اگن ایک بڑی تیجی بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹوک ہے 194 دین یاسم کو سٹوک میں 220 اور اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یاسم کو سٹوک میں 240 اور 260-280 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں تو گرابٹ کی کنڈیسر میں ہمارے پاس سٹوک ہے 159 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا سٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنیبات